جی اسلام علیکم آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو بیگی اپنے کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ میں بتاؤں گے آپ کو کہ اس بیگ کی کیا سٹوری ہے اور یہ جو بیگ ہے میرے پاس بہت سی بیگ کلیکشنز ہے لیکن میرے پاس جو یہ بیگ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مطلب یہ میرے لئے فرسٹ پی ہے کیوں فرسٹ پی ہے یہ میں آپ کے ساتھ آج اس کی کہانی شیئر کروں گی کیونکہ یہ بیگ میں نے تب لیا تھا جب میں چاہ رہی تھی اس کو لینا لیکن میں لینی پا رہی تھی مجھے یہ بہت پسند تھا اس ٹائم پہ سو میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نہیں لے پا رہی تھی تو جب میری فرسٹ ارننگ ہوئی تھی الحمدللہ اوری فلیم سے تو تب میں نے اس کو اپنی فرسٹ ارننگ سے اپنی فرسٹ انکم سے میں نے اس بیگ کو بائے کیا اور وہ جو خوشی تھی نا ایک کانٹ ایکسپلین کہ کتنا اچھا لگتا ہے کتنا پیار احساس ہوتا ہے جب آپ اپنی فرسٹ جو ارننگ ہوتی ہے ڈسنٹ میٹر ہاو مچ ایٹس بڈ آپ اس انکم سے جو اپنی پسند کی چیز لیتے ہو نا وہ اس کی خوشی جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے سو مجھے میں اس بیگ سے بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہوں ایکچلی یہ بیگ مجھ سے بہت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے دے دو مجھے دے دو لیکن میں نے یہ نہیں دیا کسی لگا کیونکہ میں اس بیگ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں کیونکہ ایک تو میں نے خود اس کو بائی کیا بہت ٹائم ویڈ کیا میں نے اس کے لئے کہ یہ میں لوں گی لیکن میں اس کو خود محنت کر کے اپنے پیسوں سے خریدوں گی اور جب میں نے خریدا تو مجھے جو سکون حاصل ہوا مجھے جو خوشی تھی اس کا کوئی ٹھیک آنا نہیں تھا اور آج میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے کہ کیونکہ میں نے جو ارننگ کی تھی اور جن جس ارننگ میں میں نے اس پیک کو حاصل کیا ہے ٹھیک ہے اس کی پروڈکٹس میں نے اس میں رکھی ہیں کہ جب آگے جب بھی میں اس پیک کو دیکھوں یا اس کی اوپننگ کروں مجھے پتا ہو کہ اس کمپنی کی وجہ سے میں نے یہاں سے جو ہے اپنی فرسٹ ارننگ حاصل کیا ہے اور اس ارننگ سے میں نے اس بیک کو اچیو کیا ہے ٹھیک ہے تو چلیں آپ کے ساتھ میں اپنی بیک کی اپننگ کرتی ہوں اور پروڈکٹس شیئر کرتی ہوں جو کیس میں موجود ہیں میں یوز کر رہے ہوں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا داکہ نیکسٹ ہر ویڈیو آپ تک ضرور رسیب ہو جائے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں میرے پاس کیا ہے پریک میں اوکے یہ ہے میرے پاس ہیئر کرلر اوری فلیم سے مجھے رسیب ہوا تھا بہت زبردست آپ کے ہیئر کرل کرتے ہیں کہ کلیر کو آپ بہت اچھے سے کرل کر سکتے ہیں اچھے بات یہ نون الیکٹرک ہے لائٹ ویٹ ہے کہیں بھی آپ جاؤ آپ ایزیلی اس کو کیری کر سکتے ہو سو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اوکے نیکسٹ ہے میرے پاس لیو نیچر شیمو بال شیمپو آل ہیئر ٹائپ ہے اس کے ریویوز آپ کے ساتھ میں پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں بہت زبردست ریزرلز نے مجھے دیئے ہیں ابھی میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس ابھی یہ ہاف رہتا ہے سو ڈیلی ٹوٹین یوز ہو ہی رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے اوکے تو یہ ہے میرے پاس ٹاپس تین طرح کے ٹاپس ہیں یہ میں نے ویلکم پروگرام گفٹ اچیو کیا تھا سو بہت پیارے سے چھوٹے چھوٹے ٹاپس ہیں آج کل زیادہ تر گرلز پسند کرتی ہیں ویسے بھی گرلز کافی ایر پائسنگ کروائی ہوتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپس ویسے ہی کیری کیوئے بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے چیو کیا تھا یوز کی ہے کافی اچھی جیلری ان کی کافی لائٹ ویٹ ہوتی ہے مجھے تو بہت تشیل رکھ تھا کیونکہ مجھے ویسے بھی جیلری تو یہ ہے میرے پاس ووچ یہ مجھے ریکریوٹمنٹ گفت جب میں نے چیو کیا تھا ایسا گفت تب مجھے یہ رسیو ہوا تھا ابھی میں نے اس کو اتنا عجوز نہیں کیا وز پڑی رہتی ہے سو بہت 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 پیاری ہو اچھا بہت پسند آئی تھی مجھے ریکریوٹمنٹ گفت بتاتی چلوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ ٹیم بناتے ہو تو ٹیم کی ورکنگ ہوتی ہے اس کی ریکریوٹمنٹ ہوتی جب آپ اس ریکریوٹمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ گفت کو کوالیفائی تب کہ سکتے ہیں تو میں نے اس وقت گفت کوالیفائی کیا تھا جب مجھے یہ ملا تھا تو بہت اچھا لگا تھا اس کے علاوہ میرے پاس یہ بہت ہمیرزنگ ہے جولری ہی ہے آل ٹائم فیوریٹ یہ مجھے مجھے پر گرام میں اچھ ہوئی تھی اصل نیکلیس ہے کافی دیکھنے میں آپ کو چین کی طرح لگ رہی ہوگی لیکن ویٹ اس کا کافی زیادہ ہے بہت پیاری ہے بہت کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو ویر کرتے ہو اچھ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی چھوٹا سا منی سا والیٹ ہے جو مجھے گفت کے دور پر ملا تھا میں لیڈر کا نام بھی ضرور منشن کروں گی میم شمائلہ تینک جو سو مچ کہ مطلب میرے لئے بہت نائس پرسنیلٹی ہیں بہت 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 اچھ ہیں میرے لئے یہ فرسٹ سینئر ہوں گی جو مجھے کافی پسند آئی ہیں کہ یہ کی ٹیم سے بلونگ کرتے ہوں دل کی بہت اچھی ہیں اور ہر طرح سے بہت اچھا کوپریٹ کرتے ہیں بہت اچھ سپورٹ کرتے ہیں سو تینک یو سو مچ فر ایوری ٹائم میم جب جب آپ سے سیکھ کو ملا جب جب آپ نے کچھ نہیں پتا تھا تو آپ نے انگلی پکڑ کر وہاں پر ہر ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی بتائیں اوکی تو یہ ہے میرے پاس نیکسٹ الو کا کنڈیشنر اس کی ریویو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیئے کی ہیں کافی اچھے اس کی ریزرول ہیں کنڈیشنر جو ہے آپ کے ہیر اس کے دو سے تین دفعہ آپ کرو بس اس سے زیادہ کنڈیشنر ہیر کے لیے بھی ایک طرح کا ہیر کو سپوائل کر دیتا ہے اس کی ریویوز میں اپس شیئے کے کافی اچھا کنڈیشنر ہے فورا آپ نے شیمپو کے بعد اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے ریزرلز پروائیڈ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ مجھ اس نے ریزرلز دی ہیں بہت اچھے ہیرز کو سموث اور سلکی ریزرلز اس نے فرام کی ہیں آپ ضرور اس کو چرائے کی جائے گا ابھی بھی یہ میں یوز ایک بوٹل کر چکی ہوں ٹھیک ہے اور ایک یہ بھی ان پیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نہیں ہو ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے میرے پاس لاسٹ میں ملک ہنی گولڈ لکویڈ ہینڈ سوپ ہے یہ ٹھیک ہے جو نورمل سوپ ہوتے ہیں ان سے کئی گنا سجیسٹ کروں گی کہ آپ لکویڈ سوپ پر آئیں کیونکہ جو سوپ ہے وہ لکویڈ ہینڈ سوپ کو اپنی ٹیل کی روٹین میں لیں ٹھیک ہے سکین بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا بہت بہت کمپلسٹ رہ ہوتا ہے آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کی سار شیئر کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ آگے امزید امیزنگ ویڈیوز آپ کے پاس رسیب ہو سکیں تب تک کے لئے اللہ فیز گوڈ لگ بیس ویش اس ٹیک کیر